اللہ کو اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر اس دھرتی پر پیدا کرنا مفصود نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا چاند نہ ہوتا چاندنی نہ ہوتی سورت نہ ہوتا روشنی نہ ہوتی ستارے نہیں ہوتے جھیملہت نہیں ہوتی پھول نہیں ہوتا خوشبو نہیں ہوتی ارے حضرات محترم نہ صدر ہوتا نہ صدارت ہوتی نہ خطیب ہوتا نہ خطابت ہوتی نہ شائر ہوتا نہ شائری ہوتی نہ نقیب ہوتا نہ نقامت ہوتی نہ دریا ہوتا نہ روانی ہوتی نہ سمندر ہوتے نہ تغیانی ہوتی نہ صدیق ہوتے نہ صداقت ہوتی نہ فاروق ہوتے نہ عدالت ہوتی نہ عثمان ہوتے نہ سخارت ہوتی نہ علی ہوتے نہ سجاعت ہوتی نہ قرآن ہوتا نہ تلاوت ہوتی بہی خوف رب میں نہ پل کے بھیگوٹا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بہی خوف رب میں نہ پل کے بھیگوٹا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آئیے دوستو ایسے پلکیف منظر میں ایسے خصورت ماحول میں ہم آواز دیتے ہیں ملک ہندوستان کے قدیم شاعر کو جس نے دنیا شاعری میں چند سال پہلے قدم رکھا اور اتنی تیزی کے ساتھ سبر کر رہا ہے کہ ملک ہندوستان کے ناپیا مشاعروں کی دینی چلزوں کی زینت نہیں بلکہ اس وقت ضرورت بن چکا ہے وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام جناب موجید احمد محمودہ بادی کا ہے اس وقت میں اسے بجائش کرنا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ان چار مشروعوں سے پتہولہ کی اچھی لوگوں کو استعمال کرتا ہوں ان چار مشروعوں کی حفاظت کیجئے اور جناب موجید محمودہ بادی کو سمات کیجئے کہ الہی مجھ پہ یہ احسان کر دیا جائے پاچ ساتھ لوگ آہستہ سے بول دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ سینے سواد نکال کے بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ اپنی امی جان کے لئے بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ منی کے امی کے لئے بولیں سبحان اللہ اچھا ایک مرتبہ ساسوہ کے لئے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ الہی مجھے احسان کر دیا جائے مجھے مدینہ کا مہمان کر دیا جائے اور یہ نبی کے دین کو سرگی اگر ضرورت ہو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے ایتھے علماء اکرام شہرہ اکرام اور سامائین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکر بزار مقاری پرویس صاحب کا جن کے توصل سے میری حاضری آئیے بینہ کسی تمہید و تعطیر کے ناتے پاک کا مطلع حضر کرتا ہوں اچھا رہے تو دعاوز نواز ہے تاریخ اندوار صاحب حضر کرتا ہوں دیکھیں اکرامو جی پھینڈی پھینڈی کی نبی کے ذکر سے رگ رگ زبانے کی مہی کے سرے دوستو اچھا ہے مجھے بچاری نبی کے ذکر سے رگ رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے اچھا ہے مجھے بچار سے رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے نبی کے ذکر سے رگ زبانے کی مہی کے سین صاحب کننے گرہ مشارہ حافظ محمد شریف صاحب شہن شاہر طاقین جانب عارف پاگی ازیزدانی صاحب نارے تگبیر بہت بہت شکریہ بہت مبتی بہت اچھی نزامت کرے اکاری سراج مدنی صاحب ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ایک مطلع منحضہ کریں کہ لو جانا ہوا مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ لو جانا ہوا مدینے میں آگے مصطفیٰ مدینے میں لو جانا ہوا مدینے میں آگے مصطفیٰ مدینے میں اے جب بیمار مو اے جب بیمار جا مدینے جا اے جب بیمار جا مدینے جا اے پائے گا تو شفا مدینے میں بائے گا تو شفا مدینے میں بائے گا تو شفا مدینے میں بائے گا تو شفا مدینے میں آشکی سے مت پہنچے گا آپ اماندار لوگ ہیں اپنے ہاسر بھی چینجلے سکیں بہت بہت شکریہ چل مصرے اور حاضر کرتا ہوں یہ بھی ملازہ کریں نائت کرم نوازش کہ لوگ جانا ہوا مدینے میں کہ جب پڑے مشکل کہو یامو اسطافہ صلی اللہ جب پڑے مشکل کہو یامو اسطافہ صلی اللہ جب پڑے مشکل کہو یامو اسطافہ صلی اللہ جب پڑے مشکل کہو جہاں مصطفہ صلی اللہ کال دے گا کال دے گا آن بانی حر پڑا صلی اللہ کال دے گا آن بانی حر پڑا صلی اللہ وہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سبھی کو شریک کرتا ہوں ملادہ کریں سبھی کو شریک کرتا ہوں یہ اپنے خوش بخت پیترانے لگا میرا قلم اپنے خوش بخت پیترانے لگا میرا قلم میں نے لکھا جب حبیبے کبریا سلے اللہ میں نے لکھا جب حبیبے کبریا سلے اللہ میں نے لکھا جب حبیبے کبریا سلے اللہ چاند مصرے حاضر کرتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے یہاں سے وہاں تک سبھی کو شریک کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائے کریں پاپینگرہ والو آپ کو چیلت چھے موجی بحمد حاضر کرتا ہوں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے اس کے مطلب بہت بڑا کلام کھڑا نمازیں چھوڑ کر میدا میں کرکت کھیلنے والوں نمازیں چھوڑ کر میدا میں کرکت کھیلنے والوں نمازیں چھوڑ کر میدا میں کرکت کھیلنے والوں حاضر کرتا ہوں نباللنگ کامائے گی نباللہ کامائے گا نباللنگ کامائے گی نباللہ کامائے گا فریشتا کی پڑے گی جب پتائی کبیر میں ہم تا فریشتا کی پڑے گی جب پتائی کبیر میں ہم تا نباللہ کامائے گی نباللہ کامائے گا نباللہ کامائے گا نباللہ کامائے گی نباللہ کامائے گا نباللہ کامائے گی نباللہ کامائے گا نباللہ کامائے گا نباللہ کامائے گا ابھی تو شروع کی ہے ایک داتو تھوڑا ہوا صحیح ہونے میں لگتا ہے اس کے بعد ہوا صحیح جاتی ہے حضرت بتاؤں یہ مطلعہ ملائدہ کریں کتھی دیئے پیچھینے رہنے لگا آج کر حضرت بتاؤں دیکھیں کتھی دیئے پیچھینے رہنے لگا آج کر یہ نہ پوچھو یہ اس دل کو کھا چاہیے یہ نہ پوچھو یہ اس دل کو کھا چاہیے یہ دل یہ پیچھینے رہنے لگا آج کر یہ نہ پوچھو یہ اس دل کو کھا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شیفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شیفا چاہیے روزے موستفا کی ہوا چاہیے روزے موستفا کی ہوا چاہیے شیئر حاضر کرتا ہوں منہ چاہیے کہ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو سبا نکلہ سبا نکلہ اپنی جنت کے نظر دیکھ جایا کرو باو ماں کا عدب سے دبایا کرو اپنے ماں باپے کونہ ستایا کرو اپنے ماں باپے کونہ ستایا کرو گرت میں اپنے رب کی رضا چاہیے گرت میں اپنے رب کی رضا چاہیے بہت بہت شکریہ ہوں چاہیے میں صرف اور حاضر کرتا ہوں ٹائم ہو زیادہ ہو چکا ہے کاری صاحب کو بھی دوسری پروگرام میں جانا بس دو چار منٹ اور بڑھتا شکریہ اس کے بازے میں تبا ہم حاضر کرتا ہوں مراجہ کرے کہ برا ہوں لیکن وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے میں بولو جھوٹ بھی تو وہ مجھے سچا سمجھتی ہے میرے پچاک نظروں میں میں پوڑا ہو گیا لیکن وہ میری ماں ہے جو آتی مجھے پچا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ وہ میری ماں جو آتی مجھے بچا سمجھتی ہے وہ میری ماں جو آتی مجھے بچا سمجھتی ہے وہ میری ماں جو آتی مجھے بچا سمجھتی ہے بہت شکریہ اللہ بھائی صاحب کی کمائی میں کو برکت عطا فرمائیں میں چال میں حاضر کرتا ہوں آخر ہی اس کے باتے میں تمام تمام منازہ کریں کہ مال و ذر کے اسیر لگتے ہو مال و ذر کے اسیر لگتے ہو باختہ پہ ضمیر لگتے ہو باختہ پہ ضمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہیز شادی میں مانگتے ہو جہیز شادی میں اور خاندانی فقیر لگتے ہو خاندانی فقیر لگتے ہو و سرمز روز مانگتے ہو جہیز شادی이